اللہ کرے ہمیں اس کا چسکہ لگ جائے نماز کا انتظار رہے اللہ کب موقع آئے گا کب وقت آئے گا تیرے تجھے سجدہ کرنے کو جی کر رہا ہے کب وقت آئے گا ابھی کتنا ٹائم ہے بھئی نماز میں کتنی دے رہے بھی اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے پتہ نہیں ہو وقت ہی نہیں گزر رہا ابھی تو حال یہ ہے کہ جب ازان سنتے ہیں ابھی تو نماز پڑھ کے آئے تھے پھر ازان ہو گئی ابھی تو حال یہ ہو رہا ہے اللہ کرے وہ حال ہو جائے کہ ہم گھڑی دیکھیں ابھی نماز میں اتنی دیر ہے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے یہ گھڑی کیوں نہیں چل رہی اس گھڑی کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں نہیں تیز چل رہی تاکہ نماز کا وقت آئے اور جا کے اپنا ماتخواہ اپنے مالک کے قدموں میں رکھو اِزَا مَا دَعَدَائِكُمْ قُمْتُ مُسْرِعًا مُجِیبًا لِمَوْلًا جَلَّ لَيْسَ لَهُ مِسْلُ اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں بے قرار ہو جاتا ہوں اور بھاگتا ہوں تیرے در کی طرف نماز کا شوق ہو جذبہ ہو انتظار ہو ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی نماز سے پہلے آ کر مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اس کو بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے نہ قرآن پڑھ رہا ہے نہ ذکر کر رہا ہے نہ مراقبہ کر رہا ہے نہ سنتیں پڑھ رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا صرف بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی پانچ منٹ رہتے ہیں پھر نماز پڑھوں گا خالی بیٹھے رہنے سے ہمارے نبی نے فرمایا اس کو مکمل نماز پڑھنے کا عجر مل رہا ہوتا ہے نماز سے پہلے آنے پہ نماز سے پہلے آ کر نماز کا انتظار کرنے پر نماز پڑھنے کا عجر مل رہا ہوتا ہے اور جب نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے اللہم اغفر اللہ ورحمہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اس پہ اپنی رحمت کو نازل فرما جو ابھی اپنی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے وہاں سے اٹھ کے جائے نہیں وہاں سے اٹھ کے جائے نہیں بیٹھا ہوئے نماز کے بعد دی دس منٹ بیٹھا ہوئے پندرہ منٹ بیٹھا ہوئے ذکر کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے مراقبہ کر رہا ہے یا ویسے ہی بیٹھا ہوئے مسجد سے باہر جانے کو دل نہیں کر رہا بیٹھا ہوئے ہمارے نبی کا ارشاد ہے نماز پڑھنے والا جب تک نماز کی جگہ بیٹھا رہے گا فرشتہ اس کے لئے بخشش کی بھی دعا کرے گا رحمت کی بھی دعا کرے گا تو سب سے پہلا کام اگر ہم اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ وصول کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو سوارنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے اپنی آخرت کو سوارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنی فرض نمازوں کو ٹھیک کریں اپنی فرض نمازوں میں احتمام احتمام لانے کی کوشش کریں ازان سے پہلے مسجد میں آئیں نہیں تو پھر ازان سننے کے بعد پھر تاخیر مت کیا کریں بھائی ازان سننے کے بعد پھر تاخیر مت کیا کریں اللہ بولا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ میاں کھانا کھا رہا ہوں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر میں اللہ میاں پانی پی رہا ہوں اللہ میاں میں نے پیش آپ کرنا ہے پیش آپ پہلے کر لیتے ازان سے پہلے پیش آپ کر لیتے اللہ میاں مجھے کپڑے بدلنے ہیں بھئی تم پہلے کپڑے بدل دیتے ازان ہو جائے حیعالالصلا آؤ نماز کی طرف حیعالالفلا آؤ کامیابی کی طرف اب جو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے جو نہیں آ رہا تو وہ کامیاب ہو رہا ہے ناکام ہو رہا ہے آپ سے پوچھتا ہوں جو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ اس میں تاخیر کر رہا ہے تو وہ کس میں تاخیر کر رہا ہے کامیابی میں تاخیر کر رہا ہے اللہ کرے اس کا ماحول بن جائے اس کی فضہ بن جائے ازان ہوتے ہی مسجد کی طرف جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ شریف کی جب ازان شروع ہوتی ہے تو بس سڑکوں پر لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں بھری ہوتی ہیں جیسے ایک کوئی بہت بڑا دریہ ہے لوگ ان کا جو بیت اللہ کی طرف بہا جا رہا ہے ہی علی السلام آؤ نماز کی طرف ہی علی الفلا آؤ کامیابی کی طرف جب اللہ پاک کا بلاوہ ہو رہا ہے پھر آپ کس کام میں لگے ہوئے دورے چھوڑ کر بیچ میں چھوڑ کر چائے کا کپ لیا ہوا ہے ہونٹوں پر رکھا ہوا ہے ابھی ایک بھی گھونٹ لیا ہے اللہ اکبر کی آزان آگئی ہے بھائیوں چائے کو رکھ دیں اور سیدھے مسجد میں آئیں اللہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے میری حاضری کے لئے چائے کو قربان کیا اللہ کتنا راضی ہوگا باپ نے آواز دی کمرے کے اندر سے بیٹا پانی پلاؤ اور بیٹے نے ابھی خود پانی کا گلاس لیا ہی تھا پینے کے لئے لیکن پانی کا گلاس پیا نہیں خود پیاس برداش کر لی باپ کے لئے پانی کا گلاس لیا اور بھاگا بھاگا گیا باپ کے پاس بتاؤ باپ کتنا کچھ ہوگا اس لیے سب سے پہلا کام ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں ازان سے پہلے مسجد میں آئیں ورنہ ازان سنتے ہی فوراں مسجد میں آئیں اور پھر مسجد میں نماز کا انتظار کریں اور پھر نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں مراتبہ کریں ذکر کریں مسجد میں بیٹھ کے